دوستوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ یوپی ٹیٹ کی سیریز کو پڑھ لائے ہیں تو اس میں ہم لوگ پرسنٹیج کے آج پارٹ 3 کو پڑھیں گے تو میرے پیائے دوستو آپ کا جادہ سمجھنا لیتا ہوئے چلیے شروع کرتے ہیں تو کہہ رہا ہے کسی چار سو لیٹر ویلین یا مسرن میں دس پرسنٹ پانی ہیں اس میں اور کتنے لیٹر پانی ملایا جائے کہ پانی بیس پرسنٹ ہو جائے تو دس پرسنٹ پانی اور یہاں بیس پرسنٹ پانی ہے اب میری بات کو سمجھو کہہ رہا کسی چار سو لیٹر ویلین یا مسرن میں دس پرسنٹ پانی ہے تو دو چیزیں ہوں گی ایک تو ہمارے پاس پانی ہے اور دوسرا ہمارے پاس کچھ بھی آپ مان سکتے ہو آپ نے چینی پانی ہے سببوز کرنے یہاں تک سمجھ آتی بات چینی مان لیا تو پانی اگر دس پرسنٹ ہے میرے بھائی تو چینی کتنے پرسنٹ ہوگی نمتے پرسنٹ اور یہاں پہ اگر پانی بیس پرسنٹ ہے میرے بھائی تو چینی کتنے پرسنٹ ہوگی اچھی پرسنٹ اچھا یہاں سے ایک بات ہو سمجھنے والی ہے چینی تو بدلی نہیں ہوگی جتنی چینی پہرے قوانٹیٹی میں ہوگی اتنی چینی بعد میں قوانٹیٹی میں ہوگی ہوگی کی نہیں ہوگی تو ہاں یہاں سے کہیں گے قوانٹیٹی ون کا نبھے پرسنٹ برابر ہو جائے گا قوانٹیٹی ٹو کا اسی پرسنٹ اس کا نبھے پرسنٹ برابر اسی پرسنٹ تو قانٹیٹی ون اپن قانٹیٹی ٹو تمہیں پتا چل گئی کتنی آ گئی اسی بٹا نبھ ہے اگر جیرو سے جیرو کارٹ دیں تو آٹھ بٹا نو مطلب پہلے ویلین آٹ تھا بعد میں ویلین نو ہو گیا تو میرے بھائی ویلین بڑھا کتا تو آپ یہاں تک ہوگے ویلین بڑھ گیا ایک یوں نہیں صحیح اب دھیان سے سمجھنا یہ جو آٹھ ہے یہ کہیں نہ کہیں برابر ہے چار سو ویلین پچاس سے گنا آٹھ بچے چالیس پچاس سے گنا تو میرے بھائی اس میں بھی کتنے سے گنا پچاس سے گنا تو کتنے لیٹر پانی اور ملائے جائے پچاس لیٹر پانی اور ملائیں گے جس سے ہمارا کیا ہو جائے گا میرا بھائی بیس پرسنٹ پانی ہو جائے گا بات سمجھ میں آئی کی نہیں آئی بات سمجھ میں آپ کے آئی کی نہیں آئی چلیر ہوتی ہے بات تو ہم لوگ کرتے کیا ہے جو چیز نہیں بڑھائی جائے چینی نہیں بڑھائی گئی اس سے کم کرا چیز نہیں بڑھائی جاتی ہے کام ہمیشہ میرے پیارے دوستوں اسی سے کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم اپنا سیکنڈ کوسٹن ایک خفصورت اچھا کوسٹن کی کسی بھرنے کے انس میں دس پرسنٹ کی بردی کر دی جائے تو ایک سمان لیا اور دس پرسنٹ بردی کرتے ہیں تو ایک سو دس دس پرسنٹ کی بردی کرتے ہیں تو ایک سو دس ہر میں دس پرسنٹ کی کمی کرتے ہیں تو آپ کو بتا ہے تو کوئی بھی چیز ہنڈیٹ پرسنٹ ہوتی دس پرسنٹ کی کمی کروگے تو نبھے پرسنٹ ایسا بھی لکھ سکتے ہیں تو پرنامی بھن ملتی ہے گیارہ بندے پندرہ ٹھیک ہے میرے بھائی اب تم یہاں دھیان سے اگر دیکھو یہ جیرو سے جیرو بٹا اور یہ گیارہ سے اس گیارہ سے یہ گیارہ کٹ گیا تو نو ادھا چلا جائے گا تو یہ ہمارا ہو گیا ایکس اپون وائی برابر نو بٹے نو بٹے پندرہ میرے بھائی تم جب کٹو گے تین تیا نو تین پنجے پندرہ تو بھن آگئی کتنی تین بٹا پانچ بھن کتنی آگئی میرے بھائی تین بٹا پانچ اور یہ ہی ہمارے پرسن کا اتر ہے یہ ہی ہمارے پرسن کا اتر ہے میرے پیارے دوستوں ٹھیک ہے دوستوں یہاں تک آپ کے آئے ہوگر ہوتا ہوگا دیکھتے ہیں آپ اپنا نیک ایک اچھا ساندھار وڑیہ کوشن وہ یہ کہہ رہا ہے کسی پرکشہ میں کچھ ویدھیارتیوں نے ہندی ویسائے لیا تتہ کچھ ویدھیارتیوں نے انگریجی ویسائے لیا تتہ کچھ نے دونوں ویسائے لیا یادی اسٹی پرسنٹ ویدھیارتیوں نے ہندی ویسائے لیا تتہ اس سے آدھے ویدھیارتیوں نے انگریجی ویسائے لیا تو کل ویدھیارتی کتنے ہوں گے پہلے تو یہ مان لو سو ہے نا یہاں تک تو کلیر ہوتا ہے نا ہائچیز اپنے آپ میں سو ہوتی ہے آپ کو میں بتایا اب میرے بھائی بول رہا ہے اسی پرسنٹ نے چالے لیا ہندی پھر بول رہا ہے اس سے آدھے ویدھیارتیوں نے انگریجی اسی کا آدھا کتنا ہوگیا چالیس چالیس پرسنٹ نے کیا لے لیا انگریجی تو کل ویدھیارتی ہندی انگریجی کتنا ہوگا ہے ہندی پھلس انگریجی آپ کہو گے اسی پرسنٹ تو یہ پھلس چالیس پرسنٹ یہ برابر ایک سو بیس پرسنٹ کیا کبھی پرسنٹ سو سے زیادہ ہو سکتی میرے بھائی ہندیٹ پرسنٹ سے کبھی کوئی چیز زیادہ ہو سکتی ہے تو کبھی پاسیول نہیں ہے یہ بیس پرسنٹ زیادہ کیوں آ رہا ہے کیونکہ یہ دونوں ہیں دونوں ویسائے والے ہیں تو دونوں ویسائے والے کتنے آ گئے یہ دونوں ویسائے والے آ گئے ایک سو بیس پرسنٹ مائنس سو ہندیٹ میں سے گھٹانا پڑے گا تب پتہ چلے گا تو آ گیا بیس پرسنٹ میرے بھائی کتنا آیا بیس پرسنٹ اور یہ ہی ہمارے کوشن کا آنسر ہے بیس پرسنٹ ایسے ویتیارتی تھے جن نے دونوں ویسائے لیے ہیں تو آئی ہوپ یہ چیز آپ کے سمجھ آ رہی ہوگی ایک بیس ایک سو پرسنٹ کر دیتا ہوں کہ کل ویتیارتی میرے بھائی سو پرسنٹ سو پرسنٹ اپنے آپ کوئی بھی چیز دنیا میں سو پرسنٹ ہوتی ہے جس کو نہیں پتا ہے وہ ہماری لائن سے دیکھ رہے کہ یو پیٹیٹ سیریز بنا کے رکھ چوئی ہے تو اس کو لائن سے پڑی ہے تب ہی آپ کے ہر ایک چیز کلیر ہوگی ٹھیک ہے دوستوں اب یہاں سے میرا بنتا ہے یہ اسی پرسنٹ انہیں تو اس کا آدھر چالیس پرسنٹ اگر میں دونوں کتنے ہو گئے تو ایک سو ابھی بھی پرسنٹ سو سے زیادہ نہیں ہو سکتی یہاں ہو رہی یہ ریجن ہے وہ دونوں والے بھی جڑے ہوئے ہیں تو بیس پرسنٹ وہ دونوں تھے چلتے ہیں اپنے نیکس گوستن کی طرف آج ہی بہترین اگلا گوستن دوستوں دیکھتے ہیں کیا ہے ایک پیارا بڑی گوستن ہے وہ یہ ہے چینی کے مول میں بیس پرسنٹ کی بردی ہو جانے کے قارن کوئی ویکٹی پانچ سو روپے میں پانچ کلو چینی کم خرید تا ہے تو چینی کا پرسی کلو بڑا بھوا بھاؤ بتاؤ تو دوستو وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ پہلے بھی پانچ روپے کی چینی خرید رہا تھا اور اب بھی پانچ روپے کی چینی خرید رہا ہے پہلے بھی پانچ روپے کی چینی خرید رہا تھا اور اب بھی پانچ کی چینی خرید رہا ہے تو ہم نے ایک بات کہہ لیا کہ پہلے بھی پانچ کی چینی خرید تا تھا تو اگر پانچ سو کا بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ بڑھے گا تو پانچ سو کا بیس پرسنٹ پانچ بیس پرسنٹ کیسے نکالیں گے پانچ سو گوڑا بیس بٹا سو روپے یہ سو روپے بڑھ گئے اب یاد تو وہ چھے سو روپے دے پہلے پانچ سو کا خرید تھا میری بات ایسے سمجھو پانچ سو روپے کی چینی نہیں ہے پہلے پانچ کی خرید تا اور اب بھی اگر کلو دس کلو گرام لاتا تو اسے یہ چھے سو روپے دینے پڑتے ہیں لیکن اس نے کلو گرام کر دی ہے پانچ کلو گرام کم ہوا کیوں کیونکہ یہاں پہ سو روپے بڑھ گیا یہاں پہ یہ سو روپے ہے یہ برابر ہے کہیں نہ کہیں کتنے کہ میرے بھائی پانچ کلو گرام یہ ہمیں چاہیے پرتی کلو گرام بہو ایک کلو گرام کا بہو سو بٹا پانچ کٹ دیا آگیا کتنا بیس ریٹ پر کلو گرام کلیر ہو گئی بات میرے بھائی کلیر ہو گئی بات میرے بھائی میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کنسپٹ کو پکڑنے کی کوشش کرو دیکھو آپ مانلو کہ آپ کے گھر میں پانچ روپے کی چینی لگتی ہے جو کہ میرے بھائی ابھی بھی پانچ روپے بڑھ جائیں گے تو اگر آپ دس ہی کلو گرام لے کے آوگے تو اس کنڈیشن میں وہ چھے سو روپے کی ملے کی بڑھ جائیں گے لیکن اس نے کرا کی اس کے پاس روپے ابھی بھی پانچ سو تھے تو اس نے پانچ کلو بیس روپے میں ملے گی میرے بھائی یہاں تک آئی ہوپ آپ کے کلیر ہو گیا ہو گا ساید ہی کوئی ڈاؤ ہو آپ کو اسی کوشتن کو ایک دوسرے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مان لیا مول جو ہے وہ پہلے سو تھا بیس کی بردی ہو بیس اچھ ایک چیز تو آپ کو کنفرم ہوگی جب پرائیز بڑھتا ہے پرائیز بڑھتا ہے تو خپت جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب دیکھو ایک ٹائم آتا ہے جب پیاج مہنگا ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کھانا کم کر دیتے ہیں کسی چیز کا مولے بڑا خپت کم ہوئی مولے بڑا خپت کم ہوئی تو میرے بھائی خپت جو ہے وہ کم ہوگی پر خپت اس کے رسپیکٹ میں کم ہوتی ہے جس رسپیکٹ میں مولے بڑھے گا تو خپت 120 ہو جائے گی یہاں تک آئے ہو آپ کے کلیر ہو گی بات پوری طریقے صحیح ہے اب بول رہا ہے کہ 500 روپے میں 5 کلو گرام یہاں پہ دیکھو کتنے کلو گرام کم لے رہا ہے میرے بھائی بیس کلو گرام کے ہے تو میں یہاں سے ایک یونیٹ کی اگر ویلیو نکال لوں تو آئے گا پانچ بٹا بیس اور کہہ یونیٹ کی ہماری آگئی پانچ گرام سو بٹا بیس یہاں سے آپ نے کرا تو آگیا پچ میرے بھائی وہ کتنے کلو گرام ہے یہ سو نہ ہو کہ یہ ہے پچ کلو گرام اور یہ پچ کلو گرام کتے روپے میں خریدتا ہے پچ کلو گرام کتے روپے میں خریدتا ہے پانسو روپے میں پانسو روپے میں ایسے لکھ لو پچ کلو گرام خریدتا ہے میرے بھائی پانسو روپے میں ایک کلو گرام کتنے میں خریدے گا پانسو بٹا پچ اور اسے جب کٹا تو آتا ہے بیس ریٹ پر کی یہ ہی نیا مول ہے نیا بھاؤ ہے ہمیں نئی خپر نکال لی خپر نکال نیا بھاؤ نکال لیا تو ایک اس طریقے سے بھی آپ میرے پیارے دوست کو کر سکتے ہیں ایسا میرا کوئی دوست جو اس چینل کو پہلی بار دیکھ رہا ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو ابھی لائک کریے شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو چلور پریس کر لیں کیونکہ دوستو آپ کو ہمارے ویڈیو کی لیٹس نوٹیفکیس اپڈیٹ ملتی رہے گی چلیے دوستو چلتے ہیں اپنے اگلے گوستن کی طرف اگلے ہمارا ایک پیارا خوبصورت ساتھ گوستن ہے وہ یہ کہہ رہا رامن کی سیل پچاس پرسنٹ کم ہو گئی اس کے بعد پھر پچاس پرسنٹ بڑھ گئی تو اسے کتنے پتیس کا نقطان ہوا میرے بھائی جب سیم کرتی ہے میں آپ کو بتایا تھا سیم بڑھے اور سیم کم ہو جائے تو کیا فارمولا لگاتے ہیں ن سکوائر اپون ہنڈریڈ مائنس 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 سکوائر اپون ہنڈریڈ تو بس یہی کرنا ہے مائنس کا پچاس کا سکوائر بٹا سو تو میرے بھائی یہاں سے آگیا مائنس پچیس سو بٹا سو اور جیرو سا جیرو کٹ گیا مائنس کا پچیس مائنس کا میرے بھائی پچیس مائنس کا میرے بھائی پچیس مائنس کا میرے بھائی پچیس یہ ہمارے پرسن کا اس تر ہو گیا اس طریقے سے ہم کرتے ہیں ایک دوسرا میتھڈ بھی ہم نے آپ کو بتا اگر فامول نہیں یاد کرنا ہے پہلے سو روپیہ سو پرسن کم آتا تھا اب پچاس پرسن کم ہو گئی تو پچاس رہ گئی ہوگی سو کا جو پرسن دیا ہوتا ہے پچاس گھٹا دیا اب کہ اس کے بعد پھر پچاس بڑھ گئی تو پچاس کا پچاس پرسن جب آپ نکال گے میرے بھائی تو پچیس آئے گا کیسے نکال جن میرے پیارے دوستوں کو نہیں آتا ہے وہ سیکھیں اس کا پچاس پرسن بٹا سو اس جیروں سے یہ دو جیروں کٹھے اور آگیا میرے بھائی کتنا پچیس بڑھ لئی ہے تو جوڑ دو یا کم ہو رہی تی گھٹا دیا ہو گیا میرے بھائی مائنس میں اس لیے کم ہو رہی ہے سمجھ آتی ہے بات دیکھتے ہیں اگلا گوشتن ایک پیارا خوبصورت گوشتن یہ کہہ رہا ہے بیس ہجار روپے کا بیس پرسن کا پترہ پرسن کا دس پرسن ہو گا میرے بھائی روپے ہیں کتنے بیس ہجار ٹھیک ہے بیس پرسن نکال بیس پرسن سو پترہ پرسن نکال کا کا مطلب ہوتا ہے میرے بھائی یہاں پر ملٹی پلائے برڈ مانس رول میں آپ کو یہ چیز بتائیں کہ ملٹی پلائے پندرہ پرسن نکال نیچے سو آجاتا آپ کو بتایا تھا ہم نے دس کا پرسن نکال نیچے سو آجاتا یہ ایک گیرو سے ایک گیرو کٹ اس زیرو سے یہ زیرو کٹ دو اور دو چار دو اور دو چار یہ زیرو کٹ پندرہ دون تیس دو گنہ تیس میرے بھائی تو ہو گیا ساٹ کے ہو گیا کتنے کے ساٹ کے یہ ہمارے پرسن کا اتر ہے ڈیپلائی لگا دو اور جہاں جہاں پرتیس ہے اسے ہٹا کے نیچے سو لے اس تیب کے گوستن ایسے ہی ہو جاتے ہیں بہت سے پل ہوتے ہیں تو گھبلانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے جن میرے دوستوں کو اس ٹائپ کے گوستن میں دکت ہوتی ہے انہیں بلکل بھی اب دکت نہیں ہوگی دیکھ ایک بہت پیارا خوبصورت ساندار کو سنیے ہے کہ ایک سنکھیا میں 42% اور 28% کے بیچ 210 کا انتر ہے تو میرے بھائی سنکھیا تو ہوگی 100% تو اس کا 42% تو 42 ہی ہو جائے گا اور 28% تو 28 ہی ہو جائے گا کیونکہ سو مجھے خود بتاؤ میرے بھائی اپنے بیویق سے بدھی سے کتنے کا انتر آیا تو میں تو کہوں گا 14% کا انتر آیا کی نہیں آیا کی رہا ان کے بھی 210 کا انتر میرا 14% کا ہے اور وہ اصلیت میں 210 تو 14% 210 کے میرے بھائی 1% کتنے 210 upon 14 میرا بھائی تو یہاں سے ہم نکالتے ہیں 1% کی value آگے 15 کے اب کہہ رہا ہے 59% کیا ہوگا 59 سے ادھر ملٹیپلائی کرا دو میرے بھائی 59 سے ادھر ملٹیپلائی کرا دو 59 into 15 جب آپ کراؤ گے 69 into 15 جب آپ کراؤ گے تو کتنا آئے گا 800 85 میرے بھائی اور یہی میرے گوستن کا آنسر ہے بات آپ کے کلیر ہوتا ہے دیکھتے ہیں اگلا اور نیکس گوستن چاہ ہے ایک ہجار کا 25 پر سنٹ کا ایک پر سنٹ کا ایک پر سنٹ چاہ ہوگا تو میرے بھائی آپ کو بھی بتا یا تھا ایک ہجار کا کی جگہ لگا ملٹی پچھ پتیس پتیس ہٹاؤ نیچ سول یہی تو بتایا تھا کا کی جگہ لگا ملٹی پتیس ہٹاؤ نیچ سول لگا ملٹی پتیس ہٹاؤ نیچ سول لگا اسے جیرو سے یہ جیرو کٹا یہ ہو گیا پتیس اپون ایک ہجار اب میرے بھائی بات نمزنے والی یہ ہے کہ یہ ہم کٹا پیٹی نہیں کری ہم ایک دو تین جیرو اور اوپر دو سکھ یا اگر لگا سکھ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے آگے لگا دو دس ملٹی ملٹی جیرو ٹو فائی یہ میرا نیچے لگا گے تو سکھ بدل جائے گی لیکن آگے لگانے پہ سکھ میرے بھائی نہیں بدل تی ہے جیسے لکھا ایک بٹا پان لو سکھ ہو تو میں کیا کروں گا اس کے آگے ایک جیرو لگا دوں دو جیرو ہیں تو یہ دو سکھ بنائی اب لگا دی دس ایس اچھا الٹے ہاتھ کی طرف گت ہوئے دس ایس لگا دیا دو دوستو آج کی کلاس میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو سیئر کریے لائک کریے کمنٹ کریے چینل کو سسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تو دوستو ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک آپ ہنس رہے مجھ پراتے رہے دھنی بات